اچھا جی آئی کیپ کے پاس پہ پہ گا کوئیشن ہے آٹم دو ہزار بیس کا کوئیشن نمبر ٹو ٹھیک ہے اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے پیزا انسہیز پیزا آٹلیٹس نال میجر شاپنگ بالز ان دا سیٹی اٹ پرپیرز ان سیلز اپروکسیمیٹی فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈین ففٹی اسٹینڈڈ پیزا پر ویک اتنے پیزا کمپنی جو ہے وہ بناتی ہے ہر ہفتے اپریمیم کالیٹی ایمپورٹڈ چیز ڈکی انگریڈینٹ فور پیزا پرپیریشن اس پرچیس فرم ای سپلایر ایڈ بارہ سو روپیز پر کیجی اس کے لیے چیز پرچیس کری جاتی ہے جو کہ بارہ سو پر کیجی کے حساب سے آتی ہے ادھر کاؤس ریلیٹڈ تو چیز آر ایس فالوز چیز سے ریلیونٹ دوسری کاؤس کیا ہے ایڈبین کی کاؤس ہے پر آرڈر ٹرانسپورٹیشن کاؤس پر آرڈر قولیٹی انسپیکشن کاؤس پر آرڈر ریفریجیریشن کاؤس پر کیجی ویرہاوس کاؤس پر اینم کاؤس پر فیننسیگ یا سٹاک پر منت اٹھ ون پوائنٹ فائی پرسنٹ ادھر انفرمیشن نا کمپنی پلیسز آرڈر ایو کیو کی بنیاد پر آرڈر پلیس کرتی ہے ایچ سٹینڈر پیزا سٹینڈر سائز پیزا ریکوائرز ایرو پوائنٹ ٹو فائی کلو گرامز اف چیز ہاوریور ثری پرسنٹ اف چیز آرڈر جیریشن یعنی کہ جتنی چیز خریدتا ہوں تین پرسنٹ زائی ہو جاتی ہے نائنٹی سیون پرسنٹ بچ جاتی ہے ایک پیزا میں پوائنٹ ٹو فائی کلو چیز کی ضرورت ہے تو میں پوائنٹ ٹو فائی کلو سے زیادہ خریدوں گا ایٹی پرسنٹ اف ایڈمن کسٹ اف ایٹی پرسنٹ اف ایڈمن کسٹ اف ایڈیو کسٹ اوپر والی جو کسٹ تھی اس میں سے کتنی کتنی ویڈیو کسٹ ہے یہ دیا ہے all other کسٹ آر فیکس the company operates throughout the year which is 52 ویکس ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد لکھا گا ہے the supplier has offered to reduce the 5% price of the company agrees to double the size of orders for the coming year اگر company double orders place کرے گی تو supplier 5% سے price کم کر دے گا however it will have the following implications 4% of cheese will be lost in refrigeration لیکن losses 4% سے چلے جائیں گے variable cost of warehouse transportation cost and inspection cost will increase by 50% یہ خرچے 50% سے بڑھ جائیں گے refrigeration cost will increase by 75% advise whether pizza ins should accept offer from the supplier تو offer accept کرنے کی condition کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ابھی ہمارے inventory سے relevant خرچے کتنے ہیں اور بعد میں ہمارے inventory سے relevant خرچے کتنے ہوں گے اچھا اب یہاں پر مجھے یہ پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ آخر ابھی میں کتنے orders کتنی quantity کے orders اور کتنے orders میں place کر رہا ہوں اور مجھے پورے سال میں کتنے چیز کی ضرورت ہے دیکھو ایک pizza میں 0.25 چیز لگتی ہے اور 3% جو خریدتا ہوں اس کا 3% ضائع ہو جاتا ہے بقایا جو بچ جاتی ہے وہ لگتی ہے تو یہ جو 0.25 ایک pizza میں لگتی ہے اور پورے ہفتے میں میں 4850 pizzas بناتا ہوں اور company اگر پورے سال میں 52 weeks operate کرتی ہے تو پورے سال میں company کو کتنی چیز چاہیے ہوتی ہوگی یہ ایک چیز ہم calculate کر سکتے ہیں تو ہم یہ calculate کر لیتے ہیں 0.25 جو ہے یہ ایک pizza پہ لگتا ہے تو میں اس کو 97 سے divide کرتا ہوں اور 100 سے multiply کرتا ہوں because جتنا خریدتا ہوں گا اس کا 3% ضائع ہو جاتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ 0.25 ہونا چاہیے جو میں pizza پہ لگا ہوں گا یہ ایک pizza پہ جو لگ رہا ہے وہ amount آ گیا پورے ہفتے میں 4850 pizzas بیچنا ہے اور پورے سال میں 52 ہفتے ہیں تو پورے سال میں مجھے کتنی چیز کی ضرورت ہے 0.25 divided by 97 into 100 into 4850 into 52 پورے سال میں 65,000 kg چیز کی ضرورت ہے پورے سال میں 65,000 kg چیز کی ضرورت ہے پورے سال میں 65,000 kg چیز کی ضرورت ہے مجھے ٹھیک ہے اچھا کمپنی ابھی EOQ پہ orders place کرتی ہے کمپنی ابھی EOQ پہ orders place کرتی ہے اور EOQ پہ اگر کمپنی order place کرتی ہے اور کمپنی کا کوئی buffer stock نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی information نہیں ہے تو کمپنی کی ordering اور holding cost دونوں برابر ہوگی economic order quantity پہ کمپنی کی ordering اور holding cost دونے ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے اچھا کمپنی کی ایک order place کرنے کی cost کیا ہے یہ دیکھتے ہیں یعنی کہ ordering cost per order دیکھ لیتا ہے ordering cost per order ordering cost per order کیسے آئے گی کمپنی کی دیکھو جو admin cost ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کی اس کے بارے میں لکھا ہوئے کہ اس میں سے 80% کیا ہے 80% variable ہے جو transportation کی cost ہے وہ ہے میں assume کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری variable ہے جو quality inspection کی cost ہے per order ہم assume کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری جو cost ہوگی وہ variable ہوگی ٹھیک ہے اچھا جو wear housing کی cost ہوتی ہے وہ holding cost پہ آتی ہے وہ ordering cost پہ نہیں آتی تو میری ordering cost پہ order ہو سکتی ہے ڈیڑھ لاکھ کا 80% fixed نہیں لیتے ہیں نا ٹھیک ہے fixed ہمارے decisions کے لئے relevant ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 22,500 اور اس کے بعد پھر 20,000 تو ڈیڑھ لاکھ انٹو 80% پلس 22,500 پلس 20,000 یہ آپ کا بن جاتا ہے 16 to 500 16 to 500 یہ ordering cost پہ order ہوگی یہ ایک working ہوگئی دوسرا ہم holding cost پر unit پر annum جو دھونتے ہیں وہ دھون لیتے ہیں وہ کیسے آئے گی اچھا ہمارے ایک unit کیا ہے ایک kilo چیز تو refrigeration کی cost دیوی ہے دھائیسو کی یہ آ جائے گی ٹھیک ہے نا refrigeration کی جو cost ہے وہ دیوی ہمیں ایک kilo کے refrigeration کی cost پہ ہوگی تو وہ ہم assume کر سکتے ہیں کہ بھئی ہماری جو cost ہے وہ پر unit ہے اچھا جی دوسرا جو financing کی cost ہوتی ہے وہ بھی اس میں آنی چاہیے اب ڈیرڈ پرسن کا rate دیا ہوئی ہے پر month سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور cost دیوی ہے بارہ سو تو بارہ سو کا ڈیرڈ پرسن یہ ایک مہینے کی financing کی cost آ گئی اور بارہ مہینے کے لیے بارہ سے multiply کیا ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہو گئی یہ core cost اس کے علاوہ تیسری cost کیا ہے تیسری cost یہ ہے کہ اس سے ملابہ ہے کہ ویرہوس کی جو cost ہے وہ 50% variable ہے اور ہے 4420000 کی ٹھیک ہے 4420000 کی total cost ہے اس کا 50% کیا ہے اس کا 50% جو ہے وہ آپ کا variable amount بنے گا اچھا جی اب یہاں پر جو ہم اگر 4420000 کا 50% لیتے ہیں 4420000 کا ہم 50% لیتے ہیں جو کہ بن جاتا ہے 2210000 اب یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کا 50% دیا اس کا ہم نے جب 50% دیا تو ہماری obviously holding cost تو آئی variable باری بیرہوس کی لیکن یہ total آ گئی ہمیں تو ابھی per unit چاہیے اب per unit ہم نہیں دھون سکتے کیوں نہیں دھون سکتے اس لیے کیونکہ per unit دھوننے کے لیے مجھے average inventory معلوم ہونی چاہیے مجھے یہ معلوم ہے total holding cost is equal to average inventory into holding cost per unit اب اگر holding cost per unit دھونڈ نہیں ہے تو وہ ہے total holding cost divided by average inventory چلو یہ تو per unit ہے یہ بھی per unit ہے لیکن یہ per unit نہیں ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں اس کے نیچے لکھتا ہوں average inventory AI لکھ دیتا ہوں صحیح ہے اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ company جب economic order quantity پر order کرتی ہے تو company ordering cost اور holding cost دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے یہ معلوم ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ company eoq پر orders place کر رہی company کا جو order order size company کا order size وہ eoq ہے assume گلوں کہ eoq x x x سے denote کر جیتے ہیں ہم eoq کو ٹھیک ہے اچھا total ordering cost کیسے آتی total ordering cost ہماری آتی ہے number of orders number of orders total ordering cost ہماری number of orders into ordering cost per order ایسے بھی آتی ہے company eoq پر orders place کر رہی ہے company economic order quantity کے حساب سے orders place کر رہی ہے تو company total ordering cost ایک دوسرے کے برابر ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ company total ordering cost calculate کرنے کے لئے ordering cost per order کو number of orders سے بھی multiply کر سکتے ہیں number 65000 یعنی کہ یہ demand ہے اگر میں demand کو order size سے divide کرتا ہوں تو number of orders آ جاتے ہیں اگر میں demand کو order size سے divide کرتا ہوں تو number of orders آ جاتے ہیں اگر پورے سال میں 1200 کی demand ہے اور میں 100 کر کر مانگ رہا ہوں یعنی order size 100 ہے تو number of orders کیا divided by order size اگر order size order size eoq ہے آپ eoq کے units مانگ رہے ہو لیکن eoq آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے assume کیا x تو 65000 divided by x سے کیا آیا number of orders annual demand divided by order size number of orders آتا ہے multiplied by ordering cost per order ordering cost per order 162 500 ہم نے ٹھیک ہے اچھا اب total holding cost کتنی ہے کیونکہ eoq پہ جب orders place کرتے تو total ordering cost اور total holding cost par total holding cost کا formula بتائے average inventory into holding cost per unit average inventory کیسے آتی ہے order size divided by 2 order size kتنا order size eoq اور eoq کتنا نئی معلوم یعنی x holding cost unit کتنی ہے یہ جو یہاں پر آرہی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ یہاں پر آپ کے پاس آرہی ہے which means 200 plus 1200 ka 1.5% into 12 1200 % into 12 is 216 216 اور 200 is 466 میں نے ان دونوں کو add کیا plus 2 2 1 0 000 divided by average inventory اور average inventory order size divided by 2 یہ آپ mathematical equation بن رہا ہے جس کو آپ solve کر x value دھون لگے x کیا x e o q x order size ہو گا تو zara is solve کرتے ہیں اور solve کرنے کے لئے ہم left hand side پر کیا کریں left hand side 1 6 2 5 00 65 000 یہ بہت بڑا ایک نمبر بن رہا ہے جو کہ ہے 1 0 5 6 2 5 0 5 6 2 5 ٹھیک ہے اور پھر آگے 5 0 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے بھئی 4 by x یہ left side ہے آچھا رائٹ سائیڈ پر کیا ہے رائٹ سائیڈ پر اگر ہم ریکٹ کو expand کرتے x over 2 4 6 6 6 سے multiply کرتے ہے تو وہ بن جائے گا ہمارا 233 x ٹھیک ہے اور یہ جو 2 2 1 0 000 ہے یہ جب multiply ہوگا تو x over 2 سے x over 2 x over 2 cancel ہو جائے گا یہ بن جائے گا آپ کا صرف اور صرف 2 2 1 0 triple 0 پھر دونوں سائٹس کو x سے multiply کر دو دا کہ denominator سے excel آ جائے تو یہ بن جائے گا آپ کا 1 0 5 6 2 5 double 0 triple 0 is equals to 233 x square plus 2 2 1 0 triple 0 x اور ساری چیزوں کو right side پہ لے آو یعنی کہ 233 x square کو اور 2 2 1 0 triple 0 x کو لکھا اور minus کر دیا اس میں سے 1 0 5 6 2 5 double 0 0 triple 0 is equals to 0 اب x دوننے کے لئے quadratic formula use کر لو which is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4 a c upon 2 a تو یہ بن جائے گا x is equals to minus 2 2 1 0 triple 0 plus minus under root b square یعنی کہ 2 2 1 0 triple 0 کا square minus 4 into a یعنی کہ 233 into c یعنی کہ minus 1 0 5 6 2 5 0 0 0 0 upon 2 a 2 a ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ solve کرتے ہیں 4 into 233 into 1 0 5 6 2 5 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 کا square plus answer under root میں آیا سب تو یہ بن جاتا ہے آپ کا minus 2 2 1 0 0 0 0 plus minus اور یہ آتا ہے آپ کا 2 4 2 2 5 0 4 اور یہ نیچے آتا ہے آپ کا 466 اب مائنس والا آنسر تو اگنور کریں گے صرف پلس والے لیں گے ٹھیک ہے نا ایک بار پلس کے ساتھ ایک بار مائنس کے ساتھ mathematically solve کرنا ہے لیکن یہ ہو کیوں negative نہیں ہو سکتا تو پلس والا 2422504 مائنس 2210 000 divided by 466 یہ آ رہا ہے آپ کا کچھ کچھ گڑھ بڑھ کرتی ہے میں نے ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں میں ذرا ایکس کو چیک کر لوں جی تو کچھ کمپیوٹیشن میں مستیک ہی میں نے ریٹ سے اس کو ہائیلیٹ کر دیا اب 3837753 مائنس 2210 000 divided by 466 تو یہ تقریباً 3493 یونٹس بندہ یہ آپ کا ایو کی ہوئے یہ آپ کی ایکس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے سوال آپ کے سامنے سیپریٹ ڈیوائس پر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ میں سکرول ڈاون کر کر سالف کر رہا ہوں گا تو آپ کے پاس چیزیں موجود نہیں ہوں گی ان کیس اگر آپ سوال سامنے نہیں رکھتے ہیں اچھا جی اب ایکزسٹنگ سیچویشن کیا ہے اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں یہ 3493 تو آپ کے یہ کیوں کا سائز ہے نا اچھا ایکزسٹنگ سینیریو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے سال کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 65,000 کلو ہے جیسا کہ آپ نے کیلکیریٹ کیا تھا اور اگر میں ہر بار 3493 کلو منگواتا ہوں تو 65,000 divided by 3493 65,000 divided by 3493 یعنی کہ مجھے تقریباً 19 orders place کرنے پڑیں گے ہر order اچھا 25 goes بھی لگا لیتے ہیں 25 goes کتنی ہوگی پورے سال میں 65,000 کلو میں خریدوں گا اور ایک کلو مجھے کتنے کا پڑتا ہے 1200 کا یہ سوال میں دیا ہوا تھا تو 65,000 into 1200 is 7800 78 78 million 78 million اچھا ordering goes کتنی ہوگی ordering goes پر order ہم نے 162,500 calculate کری 19 orders کی 162,500 کے حساب سے 308 75 00 تو 3.08 75 million اور holding goes کی اگر بات کرتے ہیں تو holding goes کتنی آئے گی holding goes وہ تھی ہے average inventory average inventory multiplied by holding goes پر unit تو ہم زرہ اپنی holding goes کی working پر جاتے ہیں یہ کچھ holding goes کا حساب کتاب بن رہا تھا نا اس سے ہم holding goes پر unit پہلے نکال لیتے کیسے نکال لیں گے اب ہماری average inventory جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے order size 3493 تو average inventory جو ہے وہ ہو گئی 3493 3 divided by 2 اور پھر 2 to 1 0 triple 0 کو ہم نے divide کیا average inventory سے تو 1 to 65 بنتا ہے plus 250 plus 1200 into 1.5% into 12 تو holding cost per unit جو ہے نا وہ 1731 بن رہا 1731 بن رہا holding cost per unit جو ہے وہ 1731 بن تا ہے multiplied by average inventory جو کہ 3493 upon 2 ہوگی 1731 into 3493 upon 2 which is 3023193 تو 3.023191 million million میں لا لکھیں whole number میں لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 78 plus 3.08 75 plus 3.023 191 which is 84.11 0691 30% ہوگی ابھی چیزے وہ 3% ضائع ہو رہی ہے اس کا مطلب مجھے خریدنا بھی زیادہ پڑے گا اس بات کو سمجھ گا خریدنا بھی زیادہ پڑے گا variable costs of warehouse transportation and inspection will increase by 50% refrigeration cost will increase by 75% پہلے تو دیکھتے ہیں خریدنا کتنا پڑے گا ابھی میں پیسہ 8000 خرید رہا ہوں کیونکہ 3% ضائع ہوتا ہے یعنی کہ مجھے net کتنا چاہیے ہوتا ہے مجھے 65000 multiplied by 97% مجھے net چاہیے ہوتا ہے 63050 اب اگر 4% آیا ہوگا تو 63050 divided by 94 into 100 یعنی کہ مجھے خریدنا پڑے گا 670 74 4 اچھے 4% آیا ہوگا یعنی کہ یہ 96% تو 63050 divided by 96 into 100 اب مجھے خریدنا پڑے گا 656 656 677 اتنا خریدنا پڑے گا ٹھیک ہے نا 656 77 اتنا خریدنا پڑے گا اچھا میں order size twice کر دوں گا 3493 into 2 یعنی کہ میں ایک باری میں مانگوا ہوں گا 6986 تو مجھے order کتنے place کرنے پڑے گے 656 77 divided by 6986 مجھے تقریبا 10 orders place کرنے پڑے گے 10 orders place کرنے پڑے گے ٹھیک ہے نا کیونکہ order size twice ہو جائے گا اور quantity جو یہ والی ہوگی تو quantity کو divide کر دو order size سے تقریبا 10 orders آپ place کرنے پڑے گے اچھا نئی والی ordering cost کتنی ہوگی اسے مول ہے variable cost of warehouse transportation and inspection will increase by 50% تو 120,000 admin کے لگیں گے admin cost 80% variable 1,500,000 into 80% 1,200,000 admin کے لگیں گے یہ cost ہوگئی transportation کے 22,500 لگتے ہیں 50% زیادہ لگیں گے 22,500 into 1,500 is 33,750 اور inspection کی cost جو پہلے 20,000 لگتی تھی وہ 1,500 کے حساب سے 30,000 لگے گی تو 30,000 plus 33,750 plus 120,000 یہ بن جاتا آپ کا 183,750 183,750 یہ آپ کی ordering cost نئی والی جو لگے گی وہ ہے اچھا refrigeration کی cost 75% سے increase ہوگی holding cost نئی والی دیکھ لیتے کہ کتنی ہوگی پہلے refrigeration کی cost تھی 200 تو اب ہو جائے گی 200 into 1.75 which is 437 5 یا 438 تقریبا اس کے علاوہ financing کی cost جو ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی 1200 روپے کا پہلے ایک چیز یہ ملتی تھی اب 5% سستی ملے گی تو اس کا 0.95 into 1.5 percent into 12 ہے نا کیونکہ وہ جو cost ہے وہ کم ہو گئی ہے اور جو warehouse ing کی cost ہے وہ اب نئی والی کیسے calculate ہو گئی ہوگی بھئی warehouse ing کی نئی والی cost کچھ اس طرح سے calculate ہوگی نئی والی کہ warehouse ing کی total cost ہے اس کا 50% جو ہے وہ variable ہوتا ہے تو 4420 000 کا 50% is 2210 000 9 3 divided by 2 average inventory آئی 2210 000 divided by answer آپ کے پاس آتی ہے 1265 5 0.38 کی لگ بھگ ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی calculate کری تھی holding cost calculate کرنے کے لیے بھر یہ جو amount ہے یہ بھی 50% سے بھڑا ہے clause number 2 کے حساب سے 1265 38 into 1.5 1265 38 into یہ نئی والی average inventory کے حساب سے calculate کرنا شاید مناسب نہ ہو اس لیے کیونکہ یہ جو اوپر ہمیں amounts دیوی ہیں یہ پچھلی inventory کی quantity کے حساب سے دیوی ہیں تو آپ کی holding cost کیا ہو گئی 1898 جمع 438 جمع 1200 into 0.95 into 1.5 percent into 12 1200 into plus 1898 یہ بن جاتا ہے آپ کا total 2541 2 holding cost جو بنتی ہے 2541 2 2541 2 کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ 1898 کیسے آیا یہ واپس بات آدھوں جو warehouse ing کی cost تھی variable والی اس کو میں نے average inventory سے ڈیوائی ٹ کیا تو holding cost پر unit آئی اور اس کو پھر میں نے 50% پھڑھا دیا based on clause number 2 ٹھیک ہے نا تو 2541 2 ہماری holding cost ہے اچھا اب ہم اپنی working کرتے ہیں ہم اتنے orders place کریں گے اچھا purchase cost کتنی ہو جائے گی purchase cost اگر ہم calculate کرتے ہیں تو اس بار ہم purchases بھی زیادہ کریں گے کیونکہ wastage وہ change ہو گئی ہے purchase کی quantity 65677 ہوگی 65677 ہوگی اور جو purchase کی cost ہوگی وہ 1200 کا 95% 5% وہ discount دے رہا یعنی کہ 1140 کے حساب سے ہوگی تو 1140 into 65677 is 748 717 80 748 717 80 یہ amount بننی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ordering cost کیا ہوگی ordering cost ہم نے per order ڈھونڈی 183750 اور 10 orders میں place کروں گا تو 183750 multiplied by 10 which is 1837500 اس کے بعد holding cost کیا ہوگی اس بار average inventory آپ کی ہے 6986 divided by 2 یہ average inventory into holding cost per unit اور جو holding cost per unit ہے وہ ہماری ہم نے calculate کری ہے 2541.2 2541.2 so 6986 divided by 2 into 2541.2 which is 8876411 8876411 بہتر بہتر کیا ہے اگر ہم دونوں کو compare کریں تو میرے خیال میں economic order quantity زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی جو price ہے اس کی value ہے وہ lower ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ میں نے ایک سوال سوف کیا آپ ذرا اس کو اچھے سے دیکھیں اور اپنے پاس کاپی کریں بہت شکریہ